ایک طرف حکومت پاکستان کی جانب سے بلینٹری سونامی جیسے منصوبے کے نام سے ملک بر میں ملین کی تعداد میں درخت لگائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب بلوچستان کے علاقے جلہ سوراب کے مقام للر اور گردنواہ کے پہاڑوں سے ہزاروں کی تعداد میں شنے اور نیاب درختوں کو بے دردی سے کاتا جا رہا ہے اور ان کو فروخت کیا جا رہا ہے یہ پہاڑیاں سومالی قبیلے کی ملکیت ہیں یہ ہزاروں سال کے قدیم درخت ہیں جو قدرت کے حسین رنگوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور ان حسین رنگوں کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی سمیداری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس مسئلے پر فوری اقدامات عمل میں لائے گی اور اس گروہ کے لوکوں کے خلاف سخت سے سخت کروائی کرے گی ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سنگین مسئلے کا حل حکومت تک پہنچ سکے اور اس گروہ کے خلاف جلد از جلد سخت کروائی عمل میں لائی جائے بلوچستان گلمسز کے ساتھ آقیب خالاوات کوئٹا بلوچستان